اسلام علیکم، بلکم تو میرے یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا ریزوان آج سردی کی مناسبت سے زبردست سی ایک صغات لے کر آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ آپ کی چائے کے مزے کو دھبالا کر دے گی بہت ٹیسٹی ریسپی انشاءاللہ تالہ آپ کو پسند آئے گی تو جلدی سے چینل پر نئے ہیں تو پریز سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیوز اچھی لگیا تو پیارا سکمنٹ بھی کیجئے گا ویڈیو کی لائک شئے بھی ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے چولے پر میں نے اکڑھائی رکھ لیا اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں دودھ دو لیٹر میں نے اس کو پہلے سے وائل کر لیا تھا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو تین چار گھنٹے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ ایک موٹی ملائی اس کے اوپر آ جائے اور میں نے اس کے ساتھ ہی ملائی کے ساتھ ہی اس کو ڈال دیا ہے اکڑھائی کے اندر اچھی طرح سے جو سائڈوں پہ لگی ہوئی ہے اس کو بھی میں اتار رہی ہوں اب جی دودھ کو ہمیں پکنے دینا ہے درمیانی آج پر جب تک اس کے اندر اچھا بوائل آج ہے دودھ پکنا شروع ہو چکا ہے بیچ بیچ میں ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور سائڈوں پہ جو ملائی لگتی جائے گی اس کو اتارتے جائیں گے کیونکہ ہمیں اس کا کھویا تیار کرنا ہے مسلسل اس کو چھوڑنا نہیں ہے بیچ بیچ میں ہلاتے جانا ہے اس کو پکنے دیں گے ہم اتنی دیر میں میں ایک دوسرے پین میں ڈا رہی ہوں جی دو کپ سوجی اس کی ہمیں کرنی ہے بھنائی اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے ہلکی آنچ پہ ڈرائی روست تیز آنچ پہ نہیں پکانا تیز آنچ پہ پکائیں گے تو کلر پکڑ لے گی فوراں سے اور کچھی رہے گی بھنائی اچھی نہیں ہوگی اس کی ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ہلکی آنچ پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو فرائے کریں گے اور دیکھیں 8-10 منٹ مجھے ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے لیکن ابھی میں مزید پکاؤں گی جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے دیکھیں بہت زبردست گولڈن سا کلر آ چکا ہے اس میں تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن اچھی چیز کھانے کے لئے بندہ محنت کر لے تو کوئی بات نہیں اور اس کو اب ہم چولے سے اتار کے رکھ دیں گے سائٹ پہ اب میں نے ایک بول کے اندر لے لیے ہیں انڈے پانچ انڈے لے لیے ہیں آپ چھے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس پانچ ہی پڑے تھے اس لئے میں نے پانچ ہی لے لیے ہیں ان کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور جی پھینٹنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں ابھی سائٹ پہ اور دودھ کو چیک کر لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے دودھ دیکھیں پک پک کافی گھڑا ہو چکا ہے اور سائٹوں سے بھی میں نے اتار لیا ہے اچھے سے کھویا تقریباً تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا پتلہ ہے اس سٹیج پہ میں جناب اس میں ڈال دوں گی انڈے انڈے پکڑ لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم جو ہم نے پھینٹ کے رکھے تھے بس سارے انڈے ہم ڈال دیں گی اس کے اندر ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور جی اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیں انڈوں کو کھویا کے ساتھ پکانا ہے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے گاڑے ہو جائیں مطلب پک جائیں اچھی طرح سے ہمیں ان کی بھنائی کرنی ہے لیکن اس کے لیے ہم پہلے اس میں ڈالیں گے گھی ابھی مجھے تھوڑا کھویا پتلا لگ رہا ہے اس لیے میں گھی نہیں ڈال رہی بس تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائیں پھر ہم اس میں گھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی کافی گاڑا ہو چکے ہیں انڈے بھی کافی پک چکے ہیں اس ٹیج پہ اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دیسی گھی جو تقریباً میں نے ایک کپ تک لے لیا ہے اور یہ ریسپی جو ہے دیسی گھی میں بہت اچھی بنتی ہے ہیلڈی بنے گی بہت اچھی رہی گی سردیوں میں کھانے کے لیے شام کی چائے کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا آپ اس کو حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں سوجی کا اور پنجیری بھی کہہ سکتے ہیں اب گھی کے ساتھ ہمیں بنائی کرنی ہے انڈوں کی یہ دیکھیں تاکہ انڈوں کی سمیل ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ پک جائیں بلکل سمیل انڈوں میں سے ختم ہو چکی ہے میں نے بہت اچھی طرح سے انڈوں کو بھون لیا ہے اب چولا میں نے کر دیا ہے بند ایک پین لے لیا اس میں میں ڈھا رہی ہوں چینی کیونکہ ہمیں شیرہ تیار کرنا ہے اب اس کے لیے پونے دو کپ میں نے چینی لے لی ہے جو بلکل مقدار میں کافی ہے اتنا میٹھا میرے خیال سے کافی ہے تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو دو کپ بھی لے سکتے ہیں دو کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی پانی ڈالنے کے بعد چینی کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اور درمیانی آج پہ ہم اس کو پکا لیں گے جب تک کہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے چینی میلٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو مزید پکاؤں گی اتنا پکاؤں گی کہ شیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا چپ چپا سا ہو جانا چاہیے ہمیں اس کے اندر بلکل کوئی ایک یا دو تار بنانے کی ضرورت نہیں ہے چار پانچ منٹ ہم درمیانی آج پہ اس کو پکائیں گے اب چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہلکا سا چپ چپا سا ہمیں شیرے کو کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اس ٹیج پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر الائچی پاوڈر جو کہ میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے ساتھ ہی ڈال دوں گی کچھ کٹے ہوئے پستے بادام کاجو میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر اور مکس کرنے کے بعد شیرے کو ہم اتار لیں گے کیونکہ شیرہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس مکسچر کو ہم ڈال دیں گے انڈوں کے اندر اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے جناب ہم سوجی لیکن پین میں سے ہم پہلے شیرہ نکال لیں اچھی طرح سے جو سائٹس پہ لگا ہوا ہے اور اب جو ہم بھون کے رکھ چکے تھے سوجی اس کو ڈال دیں گے چولہ میں نے جلا لیا تھا اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیں جناب انڈوں کو سوجی کو شیرے کو پکانا ہے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ لگ بھی سکتا ہے نیچے درمیانی آنچ پہ پکائیں گے اس کو ساری میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں پکا رہی ہوں درمیانی آنچ پہ نہیں پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس لئے پکا رہی ہوں تاکہ سوجی جو ہے وہ تھوڑی سوف بھی ہو جائے اور اچھے سے یہ جو ابھی شیرہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اچھے سے پک جانا چاہیے بلکل ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ بلکل ڈرائے فارم میں آ جائے اس طرح سے ہلاتے ہوئے انڈوں کی گھٹلیاں توڑتے ہوئے ہمیں اس کو جناب پکاتے جانا ہے اور دیکھیں گھی تقریباً نکلنا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی مزید ہمیں اس کی بھنائی کرنی ہے تب تک بھنائی کرنی ہے جب تک یہ بلکل آپ کو لگے کہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا اور مکس کرتے ہوئے میں نے جناب اس کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکایا اور دیکھیں یہ بلکل پنجیری کی فارم میں آ چکا ہے زبردست آج کی ریسپی ہماری ہو چکی ہے تیار آپ اس کو سردی میں کھائیں آپ کی سردی کہ شدت کو بھی کم کرے گا چائے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے آپ اس کو بنا کے ایک مہینے کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر جب دل چاہے نکالیں تھوڑا سا ون میں گرم کریں اور اس کو کھا لیں تو کیسی لگی ریسپی ٹرائے کیجئے اگر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ